جلال الدین رومی محمد نام اور لقب جلال الدین شہرت مولانا رومی کے لقب سے ہے آپ کا نصب والد کی طرف سے نو پیڑھیوں پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں تک پہنچتا ہے اور والدہ کی جانب سے حضرت علی کرم اللہ وجہوں سے ملتا ہے مولانا کے اباوج داد بلخ خوراسان کے رہنے والے تھے مولانا کی وہیں شادی ہوئی مولانا کی پدری اور مادری سلسلے میں اجلہ علماء اور صلاتین وقت شامل ہیں مولانا کی دادی معترمہ جہان شہان خارزم کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی مولانا روم کے والد کا نام محمد اور لقب بہتدین تھا بہتدین تمام علوم میں کامل و ماہر تھے آپ کے علم و فضل کی کیفیت یہ تھی کہ اقصائے خوراسان سے مشکل فتوے آپ ہی کے پاس آتے تھے مجلس کا طریق بادشاہوں کا ساتھا آپ کو سلطان العلماء کا خطاب بھی دیا گیا معمول یہ تھا کہ صبح سے دو پہر تک در سے عام ہوتا زہر کے بعد آپ اپنے خاص اصحاب کے حلقے میں حقائق و معارف بیان فرماتے دو شمبہ اور جمعہ کو عام واز فرماتے حیبت نمائی رہتی اور ہمیشہ متفکر معلوم ہوتے مولانا جلال الدین رومی تیس ستمبر بارہ سو سات وکیش موجودہ تاجکستان خوارزمی سلطنت میں پیدا ہوئے اور آپ کا ویسال سترہ دسمبر بارہ سو تہتر عیسوی تقریباً چھاسٹھ سال کی عمر میں قونیا میں ہوا جو موجودہ ترکی میں واقع ہے سلطان العلماء کے مرید ایک بلند پایا بزرگ سید برحان الدین محقق ترمزی تھے سلطان العلماء نے آپ ہی کو مولانا کا اطالیت مقرر فرمایا اور چار سے پانچ سال تک مولانا آپ ہی کی زیر تربیت رہے اور اپنے والدے بزرگوار کے انتقال کے بعد آپ ہی کے زیر ہدایت سلوک کی منازل تیک کی مولانا شبلی مرہوم سوانے مولانا روم میں لکھتے ہیں مولانا جب تک تصوف کے دائرے میں نہیں آئے آپ کی زندگی عالمانہ جہو جلال کی ایک شان رکھتی تھی آپ کی سواری جب نکلتی تھی تو علماء اور طلاباء بلکہ عمراء کا ایک بڑا گروہ آپ کے پابہ رکاب ہوتا سلاتین و عمراء کے دربار سے بھی آپ کو تعلق تھا لیکن سلوک میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حالت بدل گئی درس و تدریس افتاہ و افادہ کا سلسلہ اب بھی جاری تھا لیکن وہ پچھلی زندگی کی ایک محض یادگار تھی ورنہ زیادہ تر محبت اور معرفت کے نشے میں سرشار رہتے ریاضت و مجاہدہ حد سے بڑھا ہوا تھا سپہ سالار برسوں ساتھ رہے ان کا بیان ہے کہ میں نے ان کو کبھی شب خابی کے لباس میں نہیں دیکھا بچھونا اور تکیہ بلکل نہیں ہوتا تھا قصدن لیٹتے نہیں تھے نین غالب ہوتی تو بیٹھے بیٹھے سو جاتے روزہ اکثر رکھتے تھے اور کئی کئی روز مسلسل کچھ نہ کھاتے مزاج میں انتہائی درجے کی زہد و قنات تھی تمام سلاتین اور عمراء نقدی اور ہر قسم کے تحائف بیچتے تھے لیکن مولانا اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے جو چیز آتی اسی طرح سلاہ الدین زرکوب یا چلپی حسام الدین کے پاس بھیجواتے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ گھر میں نہایت تنگی ہوتی اور مولانا کے صحابزادے سلطان رحمت اللہ علیہ اسرار کرتے تو کچھ رکھ لیتے جس دن گھر میں کھانے کا کچھ سامان نہ ہوتا تو بہت خوش ہوتے اور فرماتے کہ ہمارے گھر میں درویشی کی بو آتی ہے آپ بچپن ہی سے عالی استداد اور جذبہ محبت کے حامل تھے مناقب العارفین میں خود آپ ہی کی زبانی منقول ہے کہ ابھی سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں تیس تیس چالیس چالیس دن تک غذا کی خواہش نہیں ہوتی تھی علوم ظاہری سے فارغ ہونے کے بعد آپ شیخ ابو بگر صلعباف کے مرید ہوئے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شیخ زین الدین سنجاسی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے بعض روایتوں میں دوسرے نام بھی لیے گئے ہیں جب آپ کو اس طرح سیری نہ ہوئی تو آپ اطراف عالم میں مردان قدہ کی تلاش میں پھرنے لگے یہ سفر اس طرح کرتے کہ لوگ آپ کی ولایت و کمال سے واقف نہ ہوتے تھے نمدے سیاہ پہنتے اور جہاں جاتے سرائے میں قیام کرتے دروازے میں قیمتی قفل لگا دیتے تاکہ لوگ سمجھیں کہ کوئی بڑا تاجر ہے مگر اندر سوائے بورے کے کچھ نہ ہوتا کسرتِ اسفار کی وجہ سے لوگ آپ کو شمس پرندہ کہنے لگے تبریز، بغداد، اردم، روم، قیسر اور دمشقہ سفر فرمایا ماش کا یہ طریقہ تھا کہ آزار بن لیا کرتے تھے اور اسی کو بیچ کر کام چلاتے تھے غزہ کی کیفیت یہ تھی کہ دمشق میں ایک سال رہے ہفتے میں ایک پیالہ سیری کا شوربہ اور وہ بھی بنا روغن پی لیا کرتے کسی کو اپنی صحبت کا متحمل نہیں پاتے تھے اور آپ اللہ سے دعا کرتے کہ اے پروردگار کوئی ایسا رفیق اتا کر جو میری صحبت کا متحمل ہو آپ کے شیخ نے آپ سے فرمایا کہ روم جاؤ وہاں ایک دل سوختہ ہے اسے روشن کر آؤ بائیس جمادی الاخر چھے سو بیالیس کو قونیا پہنچے شکر فروش کے ہاں قیام کیا ایک روز دیکھا کہ مولانا سوار چلے آ رہے ہیں اور گردو پیش کے لوگ آپ سے استفادہ فرما رہے ہیں شمس رحمت اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ ریاضت و علوم کی غرض کیا ہے مولانا رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا آداب و شریعت کا جاننا شمس رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں بلکہ غرض یہ کے معلوم تک رسائی ہو جائے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ حضرت شمس رحمت اللہ علیہ کو لے کر اپنے مقام پر آئے اور بقول افلا کی چالیس روز تک حضرت شمس رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک حجرے میں رہے جس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا سپاہ سالار نے لکھا ہے کہ چھے مہینے تک صلاح الدین زرکوب کے حجرے میں دونوں بزرگ عزلت نشین رہے سوائے شیخ صلاح الدین کے کسی کی مجال نہ تھی کہ آپ کے کمرے میں داخل ہو جائے شمس رحمت اللہ علیہ کی ملاقات نے مولانا کو نئی روح اتا کی نتیجہ یہ ہوا کہ شمس رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کے بعد مولانا نے درس و تدریس اور وازگوئی سب یک کو کلم ترک کر دی مولانا اس طرح ہر بات میں حضرت شمس کی پیروی کرنے لگے اور تمام تعلقات منقطع ہونے لگے تو یہ عمر مولانا کے شاگردوں اور مریدوں پر سخت شاک کسرا ایک شورش کی کیفیت سی پیدا ہو گئی برہمی کے ساتھ ایک گونہ حیرت بھی شامل تھی شمس رحمت اللہ علیہ کے حالات سے لوگ واقف نہ تھے مریدوں کا خیال تھا کہ ہم نے اپنی عمریں مولانا کی خدمت میں گزاری ہیں مولانا کی خرامتیں تمام اطراف و اکناف میں پھیلی ہوئی تھیں اب ایک بے نام و نصب شخص آیا اور مولانا کو سب سے الگ کر لیا اور تو اور آپ کی صورت تک دیکھنا نصیب نہیں ہوتی درس و تدریز واز و نصیحت سب بند ہو گئے ضرور یہ کوئی مکار یا ساہر شخص ہے ورنہ اس کی کیا ہستی ہے کہ ایک پہاڑ کو تنکے کی طرح بھا لے جائے غرض سب کے سب شمس رحمت اللہ علیہ کے دشمن ہو گئے مولانا کے سامنے کچھ نہ کہہ سکتے تھے ادھر ادھر ٹل جاتے تو برا بھلا کہتے اور دن رات اسی فکر میں غلطہ اور پیچا رہتے کہ کسی طرح حضر شمس کو وہاں سے نکالیں کہ پھر حضب سابق مولانا کی صحبت سے فیضیاب ہو سکیں شمس الدین رحمت اللہ علیہ ان لوگوں کی گستاخیوں کا تحمل کرتے رہے اور سمجھتے رہے کہ مولانا کے وفور عقیدت کی وجہ سے کہ یہ لوگ اس طرح آزردہ ہیں مگر جب یہ معاملہ حد سے تجاوز کر گیا اور آپ نے سمجھ لیا کہ اب انجام اس کا فتنہ اور فساد پر ہوگا تو آپ ایک دن خاموشی کے ساتھ کونیا سے نکل گئے افلاقی نے اس غیبت اول کی تاریخ یکنشوال 643 حجری دی ہے اس طرح بارے اول کونیا میں آپ کا قیام برسوں رہا شمس رحمت اللہ علیہ کی جدائی مولانا روم رحمت اللہ علیہ پر بہت شاک گزری مریدوں نے جو کچھ سوچا تھا اس کے برعکس واقع ہوا اس کے وجہے کہ شمس رحمت اللہ علیہ کے چلے جانے کے بعد مولانا ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے لیکن جو کچھ توجہ تھی وہ بھی جاتی رہی اور ان ناقصوں کی وجہ سے اصحاب صدق و وفا بھی مولانا کی صحبت سے محروم ہو گئے بقول سپائے سالار ان قطع قلی کی یہ حالت اس وقت تک قائم رہی کہ دمشق سے اچانک شمس الدین رحمت اللہ علیہ کا خط مولانا کے نام آیا یہ خط پانے کے بعد مولانا کی کچھ حالت بدلی اور شمس رحمت اللہ علیہ کی شوق و عشق میں سما کی جانب متوجہ ہوئے اور جن لوگوں نے حضرت شمس رحمت اللہ علیہ کے خلاف حرکات میں شرکت نہیں کی تھی ان پر حسب سابق انعائد فرمانے لگے اس عرصے میں مولانا نے حضرت شمس رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں چار منظوم خط لکھے جس میں اپنی کیفیت اور اشتہاق ملاقات کا بیتابی سے ذکر کیا اسی اثناء میں شورش اور کچھ کم ہو گئی اور لوگوں نے شمس رحمت اللہ علیہ کی مخالفت ترک کر دی اور مولانا نے شمس رحمت اللہ علیہ کو واپس بلانے کی تدبیر کی آپ نے اپنے صاحبزادے سلطان رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس شاہ مقبول کی طرف جاؤ اور یہ لے جا کر ان کے قدموں پر نسار کر دو اور میری جانب سے کہو کہ جن مریدوں نے گستاخی کی تھی وہ صدق دل سے توبہ کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ جو خطائیں ہوئی ہیں وہ درگزر فرمائیں اور اس جانب قدم رنجہ فرمائیں آپ نے جو نیاز نامہ بھیجا تھا اس میں مفارقت سے اپنی حالت بیان کی رتیجتاً آپ کے صاحبزادے سلطان رحمت اللہ علیہ حضرت شمس کو احترام شہانہ کے ساتھ واپس قونیا لے آئے مصنوی شریف کی تصنیف اسی زمانے کا کارنامہ ہے اس میں حضرت حسام الدین کی تحریک کو بڑا دخل حاصل ہے بلکہ یہ کہنا کچھ بے جانا ہوگا کہ مصنوی شریف کا وجود میں آنا آپ ہی کی وجہ سے تھا فروز و انفر نے لکھا ہے کہ مصنوی شریف کی تعلیف چلپی حسام الدین رحمت اللہ علیہ کی طلب و فرمائش کا نتیجہ ہے چلپی رحمت اللہ علیہ دیکھتے تھے کہ مولانا کے احباب شیخ اتار و سنائی کے تصنیفات و کلام کے مطالعہ میں مصروف رہتے ہیں مولانا کی غزلیات کا اگرچہ بڑا زخیرہ ہے مگر اس میں حقائق و تصوف و دقائق کے سلوک سے زیادہ مولانا کی گرم تباہ و جوش عشق ہے وہ موقع کے منتظر تھے ایک رات مولانا کو تنہا دیکھ کر انہوں نے عرض کی کہ کوئی کتاب حدیقہ سنائی اور منطق تیر کے طرز پر لکھی جائے مولانا رحمت اللہ علیہ نے سنتے ہی اپنے امامہ میں سے ایک کاغذ نکالا جس میں اٹھارہ شیر لکھے تھے پہلا شیر وہ جس کو مسنوی کا آغاز اور مطالعہ بننا نصیب ہوا مسنوی نے عالم اسلام کے افکار و عدبیات پر بہت گہرہ اثر ڈالا اسلامی عدب میں ایسی شاز و نادر کتابیں ملیں گی جنہوں نے عالم اسلام کے اتنے وسیع حلقے کو اتنی طویل مدت تک متاثر رکھا ہے چھے صدیوں سے دنیا اسلام کے مسلسل عدبی اور علمی اور عقلی حلقے اس کے نغمات سے گونج رہے ہیں اور دماغ کو نئی روشنی دلوں کو نئی حرارت بخش رہے ہیں اس سے ہر دور میں شاعروں نے نئے نئے مضامین نئے زبان اور نیا اسلوب نکالا ہے اور وہ ان کے قوائے فکر اور عدبی صلحیتوں کو ابارتی ہے مولمین کو اپنے زمانے کی سوالات اور شبہات کو حل کرنے کے لیے اس سے نئے نئے مسائل اور دلائل دلنشین مثالیں اور جواب کی نئی راہیں ملتی رہیں اس لیے ہر دور کے اہل محبت اور اہل معرفت نے اس کو شمائے محفل اور ترجمان دل بنا کر رکھا ہے سپہ سالار کا قول ہے کہ قونیا میں مولانا روم رحمت اللہ آرائے کے انتقال سے قبل چالیس روز سلسلہ آتا رہا افلاقی کا بیان ہے کہ مولانا روم ابھی صاحب فراش تھے اور سات روز مسلسل زلزلہ آتا رہا تمام لوگ آجز آگئے مولانا سے طلب و امداد کی فرمایا زمین بھوکی ہو گئی ہے لقمہ چرب چاہتی ہے جلد کامیاب ہو جائے گی یہ زہمت تم لوگوں سے جلدی رفع ہو جائے گی چلپی حسام الدین رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ایک دن شیخ صدر الدین اکابر درویشوں کے ساتھ مولانا کی آیادت کو آئے مولانا کی حالت دیکھ کر رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ خدا شفاء کاملہ آجلہ عطا فرمائے اور امید ہے کہ صحت کلی حاصل ہو مولانا نے فرمایا اب شفاء آپ ہی کو مبارک ہو عاشق و معشوق میں بال کا پیرہن آ گیا ہے کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ بھی اٹھ جائے اور نور نور میں شامل ہو جائے آج جماعت الاخر محسو بہتر ہجری کو بوقت غروبِ آفتاب حقائق و معرف بیان فرماتے ہوئے آپ کا وسال ہوا وسال کے وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 66 یا 67 سال تھی جب آپ رحمت اللہ علیہ کے جنازے کو باہر لائے تو قیامت کا اجدہام برپا ہو گیا ہر قوم و ملت کے لوگ ساتھ تھے سب روتے جاتے یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل پڑھتے مسلمان ان کو ہٹاتے مگر وہ باز نہیں آتے فساد کا اندیشہ ہوا جب یہ خبر مہین الدین پروانہ کے حاکم کو پہنچی تو اس نے رہبوں اور قسیسیوں سے پوچھا کہ تمہیں اس عمر سے کیا تعلق ہے انہوں نے کہا ہم نے انبیاء سابقین کی حقیقت کو ان کے بیان ہی سے سمجھا ہے وہ لوگ اسی طرح تابوت کے ساتھ رہے حجوم کی حالت یہ رہی کہ تابوت صبح صویر مدرسے سے روانہ ہوا اور شام کے قریب قبرستان پہنچا آخر باوقت شب یہ آفتاب فقر و تصوف دیدہ ظاہر سے نہاں ہو گیا انن اللہ و انن الہ راجعون